دو چیزوں کا ہم نے بلیت میں دیان اکنا ہے ایک نہ پاورڈر آپ لوگوں نے نہیں ڈالنا ون بائی وان آپ لوگوں نے ریزلٹس لازمی دیکھنے تو اید آنے والی تھی تو میں نے سوچا وہ والی ویڈیوز بنا ہوں اسلام علیکم جی آج ہم جوز کہنے والے ہیں ایشہ ارگینک کی سکن پولیش اور یہ میں نے منگوائی تھی انباکسنگ آپ لوگ کے سامنے کی تھی اور اب جوز بھی آپ لوگ کے سامنے کروں گی ریزلٹس بھی آپ لوگ کے سامنے ہوں گے تو اید آنے والی تھی تو میں نے سوچا وہ والی ویڈیوز بنا ہوں جو آپ لوگ کے کام بھی آئیں اور آپ لوگ اگر کوئی سکن پولیش لینا چاہتے ہیں اگر یہ اچھی تو میں دیفنیٹلی آپ لوگ کو ریکمنٹ کروں گی اور کچھ لوگوں کو ایشو ہوتا ہے دارک ہیرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ سکن پولیش بلیچ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو یہ اس کے اوپر منشن ہے پراپر اوپر کہ یہ دارک ہیر کو جو ہے نا وہ لائٹن اپ کرتا ہے سکن کو وائٹ کرتا ہے اور بیک سائیڈ پہ بھی اس کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتا ہے ڈیڈ سکن کو ریموو کرتا ہے سکن کو وائٹن اپ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ بلیچ کا کام کرتا ہے پروفیشنلی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور ایک دم سے ریپیڈ ویزلٹس آپ لوگ کو نظر آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کو اوپر منشن ہے ابھی دون بائی وان آپ لوگوں نے ریزلٹس لازمی دیکھنے ہیں اور ریویو بھی لازمی لینا ہے تاکہ ایک ہی جیسا ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے ریویو دیکھا ہو لیکن مجھے میں اس کو دو دفعہ یوز کیا جو کی تھی ایک فرنٹ کیمرہ اور ایک آف کیمرہ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ دونوں ریزلٹس شیئے کرنے والی ہوں اس کے بعد آپ لوگ کی چوائس ہوگی آپ لوگ کو جیسے مطلب آپ لوگ کو لگتے ہیں نا آپ لوگ لینا چاہیں لیں نہیں لینا چاہیں نہ لیں کیونکہ میرا کام ہے کہ آپ لوگوں کو ہونس ریویو دینا لائیو ریزلٹس دکھانا اس کے بعد آپ لوگ کے اپنی چوائس ہے اچھا یہ ٹوینٹی والیوم کا ہے اور بڑا اچھا سا اس کی پیکننگ بہت اچھی تھی منٹ اور آئیس کا جو ہے نا اوپر انہوں نے منشن کیا ہوئے اور بڑا اورگینک سا لگ رہا تھا پلاسٹک بوٹل سے اور موسٹلی جو ہے نا سکن پالش یا بلیڈ جو بھی ہے اس کا ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ٹوینٹی والیوم یا ٹین والیوم ہے وہ ہم نے ڈبل لینا ہے اور جو پاورڈر ہوتا ہے ہم نے وہ اس کا ہاف لینا ہوتا ہے مطلب ہم نے دو چمچ اگر ٹوینٹی والیوم لیا ہے تو ایک چمچ ہم نے پاورڈر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں ابھی تھوڑی بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے آف کیمرہ اگین بنائی تھی دوسرے ہاتھ کے لیے پیر وغیرہ کے لیے تو ابھی ہم تھوڑی بنائیں گے ایک ہاتھ کے لیے میں نے اس کے اندر ایک چمچ جو ہے وہ کریم ڈالی ہے اس کا جو والیوم ہے اور ہاف چمچ جو ہے وہ کریم ڈالی ہے اس کا جو والیوم ہے اور ہاف چمچ جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر پاورڈر ڈالا ہے اچھا آپ کیوں میں ریکمنٹ کروں گی کہ آپ نے جب فرس ٹائم اس کو بنانا ہے نا آپ نے پاورڈر ہاف سے بھی کم اس کی کوانٹرٹی ڈکھنی ہے جتنے انہوں نے لکھی ہے اتنا پاورڈر آپ لوگوں نے نہیں ڈالنا ڈیویلپر آپ تھوڑا سا زیادہ بے شک ڈالیں لیکن پاورڈر آپ لوگوں نے تھوڑا کم ڈالنا ہے اوکے جی اب اس کی مکسنگ اچھی طرح سے ہم کریں گے بلیچ کا یہ ہوتا ہے دو چیزوں دو چیزوں کا ہم نے بلیچ میں دیان رکھنا ہے ایک ہم نے بنائی ہے اسی ٹائم ہم نے اپلائی کرنی ہے سیکنڈ کہ جب ہم نے مکسنگ کرنی ہے وہ اتنی اچھی مکسنگ ہو کہ آپ لوگوں کا پاورڈر اور کریم وہ سیپریٹ نہ نظر آئیں ٹھیک ہے مکسنگ بہت اچھے سے ہوگی تو بلیچ کا ریزرٹ بھی اتنا اچھا ریزرٹ نظر آئے گا اب یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے کریم جو ہے نا آہستہ آہستہ مطلب بلکل مکس ہو رہی ہے جب میں اس کو مکس کر رہی تھی اس کے جو پارٹیکل سے نا ایسے لگ رہا تھا جیسے کپٹے دونے والا وہ جو نیل سا ہوتا ہے نا بلو کلر کا بلکل ویسا ہر اس کو ہم اپلائی کریں گے اچھا میں نے اس کے اندر کوئی ایکسٹر چیز نہیں آئے کی جو سکن پالش کی ہوتی ہے کیونکہ میں صرف اس کا ریزرٹ دیکھنا چاہ رہی تھی اور جب اس کا ریزرٹ مجھے اچھا لگا تو میں پھر باگی چیزوں کے ساتھ پراپر سکن پالش جو سیلون میں یوز ہوتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ کافی دفعہ شیئر بھی کھا چکی ہوں ڈیفرنٹی کے سے تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگ کے عید کے قریب جو نا وہ شیئر کر دوں گی کہ کس طرح سے ہم سیلون والی سکن پالش پنا سکتے ہیں مختلف چیزیں ایڈ کر کے تو ہیڈ جی ہم اس کو دو جگہ پر اپلائی کرتے ہیں میرے بازو پر جو نا بال بہت کم تھے تو بیک سائیڈ پر تھوڑے تھوڑے بلیک کلر کے بڑے بال تھے تو میں نے سوچا میں ادھر نظر آ جائے گیا کیونکہ فرنٹ پر بہت کم اور ہلکے بال ہیں دو جگہ پر میں نے گیپ کی دیکھ کے لگایا ہے اس کے بعد میں ہاتھوں پر لگا رہی ہوں اور ایک آر پر ہم پورا اس کا ریزلٹ چیک کریں گے کہ اس کے ریزلٹ کیسا ہے اچھا اس کے اوپر منشن ہے اورگینک ہے اور جب اورگینک ہوتی ہے اس کو تھوڑا سے زیادہ ٹائم لگتا ہے مطلب ریزلٹ دکھانے میں تو اس کے اوپر بھی منشن ہے پندرہ سے بیس منٹ ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے ویسے ناملی بلیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹین ٹو 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 مینٹس ہوتا ہے لیکن ان کی ارگینک ہے تو ٹو 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 مینٹس ہے لیکن میں نے اس کو لگایا ہے مجھے اتنی ایریٹیشن ہوئی ہے اتنی زیادہ چوبی ہے کہ مجھے چھے سے ساتھ مینٹ جو اینا میں نے با مشکل لگائی تھی لیکن پھر بھی میں نے آٹھ مینٹ تک لگا رہنا دیا ہے کیونکہ مجھے اس کے ریزلٹس دیکھنے تھے اٹلیس تھوڑے تو ریزلٹس مجھے نظر آئیں تو بلیکنگ بہت بہت زیادہ مجھے جو اینا وہ چوبی ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید پاورڈر تھوڑا میں نے زیادہ ڈال دیا ہے یا میں نے اس کے اندر چیزیں نہیں ایڈ کی تو میں نے آف کیمرہ اس کو دوبارہ بنایا تھا تاکہ میں اس کے ریزلٹس آپ لوگوں کے ساتھ جب شیئر کروں تو پراپر ریزلٹ شیئر کر سکوں تو ہیر میں نے آٹھ منٹ کے بعد آٹھ سے نو منٹ کے بعد میں نے اس کو ریموو کیا ہے تو آپ لوگ کے سامنے ریزلٹ ہے کافی جو ہے نا ڈیڈ سکن ریموو ہویا سکن ایک دم سے کلیر اور صاف نظر آ رہی ہے سکن فریسی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ایک کیمرے میں آپ لوگوں کو کم نظر آ رہی ہوگی لیکن ریل میں اس سے ڈبل ریزلٹس ہے مطلب جتنا ادھر نظر آ رہا ہے اس کے ڈبل ہم ریل میں میں دیکھ لی تھی تو اس سان سے ریزلٹس تو بڑے اچھے سے نظر آ رہے تھے لیکن جو ایریٹیشن ہوئی ہے نا وہ بہت کم حل کی ہوئی ہے تو میری سکن آر ایڈی بہت بہت زیادہ سینسٹیو ہے لیکن میں نے یہ اورگینک کر کے منگوائی تھی لیکن اس نے بہت زیادہ مجھے چوبن کی ایون بار میں میری سکن کافی ڈیٹ ہو گی تھی تو میں ادھر سے بھی ریموو کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ ادھر کے بھی ریزلٹس دیکھ لیں کہ ادھر کیسے ہیں اور ریزلٹس آپ لوگ کو جو بھی میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں یہ سامنے نظر آ رہے ہیں اس سے ڈبل ریل میں ریزلٹس ہے اور بال جو تھے نا وہ جہاں جہاں لگائی تھی آٹھ سے نو منٹ کے اندر اور باقی ڈیٹ سکن بھی کافی ریموو ہوئی تھی اور ریزلٹس کے بات کریں تو ریزلٹس اس کے بہت زبردستے ہم پروفیشنلی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی ایریٹیشن ہوئی ہے بہت زیادہ تو میں اس کو سینسٹیو اور بہت زیادہ سینسٹیو سکن کے لیے ریکمنٹ نہیں کروں گی اگر آپ لوگ نینا چاہے تو اپنی چوائس پر لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ٹرائے کریں اس کے مطلب ریزلٹس آپ لوگ کو اچھے لگے ہیں تو آپ لوگ دیفنیٹلی آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں اور باقی جو اس کے ریزلٹس لکھے میں ہیں وہ باقی یہ ساری چیزیں تقریباً ٹھیک ہیں کیونکہ یہ اس نے سارے ریزلٹس لکھائے ہیں ٹھیک ہے جی اور جب میں نے اس کو سیکنڈ ٹائم بنایا تھا اس ٹائم بھی میں نے جہاں جہاں لگائی مجھے بہت زیادہ ایڈیٹیشن ہوئی تھی ہیر باقی ڈیزلٹس اچھے تھے آپ لوگ کے اپنی چوائس آپ لوگ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں اپنا بہت حیار رکھے گا دعا میں جاگ تک رکھے گا اور اوکیتے لہب موسیقی موسیقی